خان صاحب سے ملاقات ہوئی فوری لیگلٹی موجود تھی ڈرائیل کے دوران ہماری تقریباً آٹھ ستمبر کے جلسے پہ بات ہوئی پارٹی کے سٹریٹیجی پہ بات ہوئی خان صاحب نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب ہم سب نے مل کے پاکستان کی اقیقی ازادی کی جنگ متحد ہو کے لڑوئی ہے آٹھ ستمبر کے جلسے پہ انہوں نے کہا علی امین خان کی مکمل کی مداری ہوگی کہ وہ اس جلسے کو ہرانہ میں کرائیں اس نے کہا میرا بھی پیغام آئے تو کوئی معنی نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے علی امین خان جن کی ملاقات آج متوقع ہیں خان صاحب سے دو بجے وہ اس سے پیر بات کریں آپ کو کیا ڈریکشن دی گئی ہے اس کا اعلان آٹھ ستمبر کے جلسے میں ہم کریں گے مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ خان صاحب جیدائے دی ہیں کہ اس کا اعلان پھر آپ نے آٹھ ستمبر کے جلسے میں کرنا تو آپ نے خان صاحب کو بتایا جو جلسہ ملتوی ہوا اور آپ کی گریفتار بھی کیا گا اس حوالے سے ہاں وہ بھی ہم نے بتایا خان کو ہم نے تضرور جات بتا گی نہیں ریکشن کیا مطلب بس ہم نے صرف آگاہ کرنا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آٹھ ستمبر کے جلسے کے لیے پوری تیاریہ کر لیں اور ار چیز کے لیے ایڈوانس میں تیار رہیں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ لوگ انہیں اپنی گرد بھی ان کے خاتھوں نہیں خان صاحب نے اپنے اس فیصلے پہ ریکریٹ ظاہر کی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تا لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ پیکچر پورٹری کی گئی کہ انتشار ہو جائے گا اور خون بے جائے گا تو اس نے کہا ملک میں انتشار کی سیاست نام نے کی ہے لیکن آئندہ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جلسہ آٹھ ستمبر کا رہلت میں ہونا ہے اور اگر آپ کی بار ملتوی ہو گیا خان صاحب نے کوئی ایسا کہا بھائی اس نے کہا ملتوی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے مطافہ ایک سو چوالیس کے نفاظ پر بھی زیادہ ہے مطافہ چو ایک سو چوالیس کو غلام نبی کی دلن ہے تو آپ کے ذات خوشگوار ملتا سوئی کیا کن امور پر آپ سے بات چیت کی گیا آپ اپنا بتائیے گا یار مجھے دیکھیں کچھ فرائز تفیز دیئے ہیں سب کے سامنے لیکن انہوں نے منع کیا ہے کہ وہ آٹھ ستمبر کی دلسے میں آپ نے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اچھا خان صاحب کی طبیعت کو لے کے برکت بہت کنسرن ہے خان بڑے چوست و چاک چاک و چوبن نظر آ رہے تھے بڑے ہی دلچسپی شکستگو کر رہے تھے اور بڑے سرگرم تھے اور بڑے آج میں نے ان کو انٹیزیس ٹک پایا موسیقی موسیقی موسیقی